تو آپ بھی مان لیں سوال آپ سے یہ تھا کہ مرزا صاحب امام مہدی ہیں یا مسیح ابن مریم ہے اس کی قرآن حدیث سے دلیل دے دیں کونسی دلیل پیش کی آپ نے آپ نے ثابت کر دیا میں نے کب کہا کہ مرزا صاحب امام مہدی میں تو اس کو جھٹا اور کذاب مانتا ہوں اور یہی ثابت کر چکا ہوں قرآن پاک سے ثابت کر چکا ہوں کہ ان پر شیطانی وی ناظر ہوتی تھی دوسرا ثبوت لے لیں مرزا صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے امام مہدی مانا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے برعکس کچھ اور بیان فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے قذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے نا سنی ہوں گی خبردار ان کے پیچھے مت لگ کہیں وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنے میں نہ ڈال دیں دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لیا اب سنیں مرزا صاحب ایک جھوٹھی حدیث گڑ رہے ہیں مرزا صاحب ایک جھوٹ بور رہے ہیں حدیث پر دوسری جھوٹھی حدیث دو نہیں دیتا ہوں آپ کو مرزا صاحب کہتے ہیں روحانک زینجل 6 صفحہ 337 پر خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ اسمان سے اس کے لئے آواز آئے گی حازہ خلیفہ اللہ المہدی یہ بخاری شریف سے حدیث نکال دیں آپ مرزا صاحب کے جھوٹھے ہونے کا پہلا ثبوت میں نے دے دیا کہ یہ وہ مہدی نہیں ہیں جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب آپ نے قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ نہیں مرزا صاحب ہوئی ہیں میں نے پہلا ثبوت آپ کو دے دیا اب دوسرا ثبوت آپ لے لیں مرزا صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں یہ ہے جناب روحانی خزائن اور اس کی ہے جناب جلد نمبر جلد نمبر ہے جی اکیس صفحہ نمبر ہے تین سو انسٹھ مرزا صاحب کہتے ہیں ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح مہد صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودمی صدی کا مجدد ہوگا نبی پاک نے کیا فرمایا کہ ایسے ایسے قذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوگی پھر فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے حدیث سے میں نے ثابت کر دیا کہ مرزا صاحب کوئی امام مہدی نہیں ہے بلکہ وہی جو قرآن پاک سے میں نے ثابت کیا تھا کہ ان پر شیطانی وی ہوتی وہی حدیث سے ثابت ہوا ہے مرزا صاحب نے جھوٹ بول دیا دو جھوٹ پیش کی ہیں آپ کے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے جواب ہو تو میرا نام بدل دینا یہ نہیں ثابت کر سکتے نہیں کریں گے اگر ہے ہمت طلت ملک صاحب تو آئیں ثابت کریں کونسی دیسے سے یہ میں آیا تھا کہ مسیح مہد صدی کے سر پر آئے گا اور چودہویں صدی کا مجدد ہوگا کہاں بخاری میں لکھایا کہ جب مسیح مہد آئے گا تو اسمان سے آباز آئے گی حضا خلیفت العلمادی ثابت کریں انہیں تو فرمان رسول کے مطابق مرزا صاحب تو کذاب ثابت ہوئے ہیں مہدی تو گئے آجا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حیثائیوں مسیحوں میں ثابت کر دیا آپ نے کہ وہ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں جس دن آپ نے مسیحوں میں ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نبی ہیں کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام آسمانی کتب پر یقین رکھتے ہیں امان رکھتے ہیں تمام نبیوں پر امان رکھتے ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی رسول نہیں مانتے تو کیا آپ نے مسیحوں کو منوالی ہے ثابت کر دیا ان کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی رسول ہیں جس دن آپ نے یہ ثابت کر دیا تو مجھے فون ضرور کیجئے گا یا وٹس اپ کیجئے گا میری حیات ہوگی تو میں بھی آپ میں ثابت کر دوں گا مخالفین میں کہ مزد صاحب اللہ کی طرف سے سچے نبی ہیں امتی نبی ہیں جی میں آپ کو ضرور ثابت کروں گا میرے بیارے بھائی اب کیسی باتیں کر مخالفین میں ثابت کرنا یہ سچے نبی کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے اسے آپ دلیل سمجھتے ہو آپ کے پیمانے ہی سارے غلط ہیں اگر پیٹرول کا پیمانہ پانی والے پیمانے سے پیٹرول ناپو گے تو ہمیشہ جواب غلط ہی آئے گا زیرو بٹا زیرو مائنس زیرو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے پیمانے ہیں کون سے پیمانے میں اتارنا ہے کون سے پیمانے میں لے کے جانا ہے کیا کرنا ہے بس ہرانا ہے ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہو ہر بات کا ریزلٹ یہ چاہیے آپ کو تو پیارے بھائی ایسی بات نہ کرو میں آپ کو منواؤں کہ مرزا صاحب سچے ہیں آپ مانیں گے تو مرزا صاحب نے سچا ہونا ہے تو خدا کی قسم سارے نبی دنیا میں جھوٹے ہیں کیونکہ آج تک کوئی نبی ایسا آئے ہی نہیں ہے جس پر ساری قومیں ایمان لے ہیں یہ کہ یہ اللہ کا نبی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں پتہ نہیں آپ کے کیا پیمانے ہیں کیا بتانے ہیں آپ شکر کرو کہ آپ کے باپ دادا مسلمان تھے آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہو اور آپ نے ماشاءاللہ قرآن زبانی بڑا یاد کر لیا ہے آپ نے اپنے دین کا پیمانہ یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے قرآن زبانی بڑا یاد ہے میں بڑی آیتیں پھرتی سے پڑھتا ہوں اس لیے میں پکا ایمان والا ہوں او بھائی دنیا میں مسلمانوں کے سو فرقے بن گئے ہیں ایم ڈیو سمیت سو بھی ہوں گے ہیں سو سے اوپر ہوں سب میں حفظ قرآن ہے سب آپ کی طرح فر 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 قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرمان ہے کہ مسلمانوں کے بہت زیادہ فرقے بنیں گے تیتر بہتر جنمی ہوں گے ایک ناجی جماعت ہوگی یہ یعنی یہ سارے حفظ قرآن سب یہ حج مجاز زکاة نماز سب آگ میں لے کے جا رہی ہیں ایک جماعت سچی ہوگی یہ محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کو سب کو اچھی نہیں لگتی کبھی میں نے آپ کے موہ سے سنی نہیں کیونکہ اس حدیث کے مطابق ایک سچی جماعت ہے باقی سب ناری ہیں یہ حدیث آپ تھوڑے سی اوکھا اندر لگاندے ہو پانی کے ساتھ جیسا کوڑا کیپسول لگاتے ہیں اندر اسے کوڑا کیپسول کر کے اندر لیتے ہو سن لیتے ہو ریمارکس نہیں دیتے ابھی سنو چلو ٹیم ہو گیا مدر ساتھ سنو ٹیم ابھی سنو ٹیم سون زیان رسول دی نائٹ ٹیم انہیں یاد آیا میری نائٹ ٹیم یاد آئے سن لو ابھی سنو آپ نے فرمایا کہ چودویں صدی میں کدھر حدیث ہے ایک کام کرے ہاتھ اٹھاؤ کہو کس کس یزید کے بچے نے چودویں صدی میں امام مہدی کا انتظار کیا وہ یزید کے بچے ہیں کتے کی نسل ہیں وہ حرام کی اولاد ہیں مانگو دعائیں آو میرے ساتھ جاہل کے بچوں کبھی تو ایمان کی بات کر لیا کرو مسلمانوں کا اجماع تھا رب کعبہ کی قسم قرآن کے شوشے شوشے کی قسم مسلمانوں نے تقریباً نائٹی پسنٹ لوگوں نے انتظار کیا ہے کہ چودویں صدی میں مہدی کا ظہر ہوگا اور علماء کا اجماع تھا کہ چودویں صدی وہ نشانیاں بنتی ہیں جس میں مہدی کا ظہر ہوگا اور مہدی کا ظہر ہوا اور مزے کی بات مزہ صاحب کے ساتھ آپ کی یہ بحث رہی ہے کہ مزہ صاحب آپ جھوٹے مہدی ہیں اب یہ چودویں صدی اسی صدی میں سچا مہدی آئے گا اور تم جھوٹے ہو جاؤگے یہ تریرے کہاں جاؤگے میں نے آپ کو بتایا آپ کا دین بڑا آسان ہے جدہ سے راستہ بند ہو دوسری جگہ سے آپ کے پاس ڈرل مشین موجود ہے ڈرل ہو موری ہو یہ جا رہے ہو یہ آپ کی اس بات کا انکار کر رہے ہو یہ اسلام کی اسٹری ہے میں احمدی نہیں تھا میرے والدین احمدی نہیں تھے میں نے سنا اپنے علماء کو یہ چودویں صدیت میں مہدی کا ظہر ہوگا میں نے اپنے ماں باپ سے سنا ہے یہ آگسی صدیت میں مہدی کا ظہر ہوگا رب کعبہ کی قسم قرآن کے شوشے شوشے کی قسم میں نے اپنے علماءوں سے سنا کہ چودویں صدیت میں مہدی کا ظہر ہوگا اس طرح میں احمدی نہیں تھا اور جس کی عمر آج سے یعنی ساٹھ سال سے اوپر ہے وہ آج ہے قرآن پہ ہاتھ رکھے کہ اس کو نہیں یاد کہ چودویں صدیت میں مسلمانوں نے مہدی کا انتظار کیا ہے اس سے زیادہ سچ ابھی اللہ کو نیچے لے کے آئے وہ آپ کو بتائیں کہ یہی سچا مہدی ہے لگتا ہے جی بس تقریر ختم ہوگی تلت ملک صاحب کی تلت ملک صاحب ایک تو بات یہ ہے جو آپ نے جھوٹ بولا ہے نا اب آپ کی حالت بہت غیر لگ رہی ہے جھوٹ بولنا بھی شروع ہوگی ایک تو آپ نے وہ اجماع دکھانا ہے امت کا اجماع اس پہ تھا کہ چودویں صدی میں امام مہدی نہیں آنا وہ اجماع کا ثبوت آپ نے دینا ہے اور دیکھیں سوار ان سے کیا کیا گیا سوال گندم جواب چنا مرزا صاحب کہتے ہیں احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح مہد صدی کے سر پر آئے گا اور چودویں صدی کا مجدد ہوگا سوال تھا احادیث صحیحہ کونسی حدیث میں آیا ہے اور جواب تھا جی گالیاں دیں در آگے بیٹھ کے سوال تھا کہ بھئی کونسی احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ چودویں صدی میں وہ امام مہدی نے آنا جواب ہے جی آپ کے مولوی انتظار کرتے رہے ہیں یہ ہے جی جواب اوہ بھئی حدیث لے کے ہیں اگر نہیں حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یکونو فی آخر زمانی دجالونہ قذابونہ یاتونکم من الاحادیثی بمعالم تسماؤ انتم ولا آباؤکم فیجاکم ویجاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے ایسے دجال اور قذاب پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں گڑھ کے لائیں گے تمہارے سامنے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی خبردار آگے تنبیہ بھی فرمائی خبردار ان کے پیچھے نہ لگنا کہیں وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنے میں نہ ڈال دیں یہ تو لگے ہوئے ہیں میں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ان کے جو ہیں اس نے ایک جھٹی حدیث گڑھ کے سنای اس کا ثبوت دے دیں جواب کیا ہے آؤ ملکے گالیاں نکالو بھئی مرزا صاحب نے کہا ہے چودہیں صدی میں امام مہدی نے آنا یہ حدیث ہے کہاں ہے حدیث جواب کیا ہے مولوی انتظار کرتے رہے ہیں دوسرا فرمانے رسول سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس کے قریب بڑے بڑے قذاب اور دجال نہ ظاہر ہو سب کے سب کہیں گے ہم اللہ کے رسول ہیں سب کے سب کہیں گے اللہ کے رسول ہیں تیسری حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں کر لے میں نے پہلے ایک جھوٹی حدیث سے دو ان کے سامنے پیش کی کسی کا بھی ثبوت کوئی نہیں تیسری سن لیں روحانی اقزائن جلد سترہ صفحہ نمبر تین سو نینانوے یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح مہود کے وقت میں ستارہ زسنین نکلے گا اور یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح کے وقت میں تاؤن پڑے گی حاج روکا جائے گا یہ دو اور ہو گئی ہیں دو وہ دو یہ چار حدیثیں جھوٹی مرزا صاحب کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی کوئی ایک ثابت کر دو ان میں سے چار پیش کر دی ہیں پہلے قرآن سے ثابت کیا حدیث سے ثابت کر رہا ہوں نبی پاک نے فرمایا جھوٹی حدیثیں گھڑ کے سنانے والے قضاب اور دجال آخری زمانہ میں پیدا ہوں گے ایک آپ کے سامنے ہے چار حدیثیں اس نے گھڑ کے سنائی ہیں چار پیش کی ہیں ایک کا بھی ثبوت نہیں ہے طلت ملک صاحب حدیثوں کے ثبوت لے ہیں مرزا صاحب امام میدی ہیں قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملا مرزا صاحب مسیح ہیں قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملا میں نے کہا چلو آپ کے پاس ثبوت نہیں میں ثابت کر دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نہیں ہے میں نے قرآن سے ثبوت دے دیا آپ کو کہ مرزا صاحب کوئی میدی نہیں ہے بلکہ قضابوں دجالوں میں سے ہیں جن کا نبی پاک نے فرمایا ثبوت کیا ہے یہ چار حدیثیں بھی میں نے پیش کیا میں سنکڑوں اور پیش کر سکتا ہوں جو مرزا صاحب نے جھوٹی گڑ گڑ کے سنائی ہیں کسی ایک کا بھی ثبوت نہیں ہے تلت ملک صاحب کوئی فہم کا ٹکا لوڈ کر کے کوئی ایک حدیث تو پیش کر دیں کہ بھئی دیکھیں جہاں مولوی صاحب آپ جھوٹ بھو رہے ہیں جہاں تو حدیث مجود ہے اگر نہیں پیش کر سکتے فرما نے رسول کے مطابق مرزا صاحب پر جہنمی ہونے کی مہر ثبت اچ گیا ہے جتنے نبی آئے ہیں نبی کے مخالفین نکلے کفر کفر نہ باشد نبی کے مخالفین نبی کو جھوٹا دجال ہی سمجھتے ہیں سارے نبی کوئی نبی اسے پاک نہیں ہے جتنے نبی آئے ہیں جتنے نبیوں کے مخالفین ہیں وہ نبی کو جھوٹا دجال ہی سمجھتے ہیں آپ نے کوئی پہلی بات تھوڑی مزہ صاحب کو کہا ہے کہ جھوٹے ہیں دجال ہیں انہیں حدیثیں بھی نہیں نظر آتی ہیں اپنی کتاب بھی نہیں نظر آتی عیسائی مسیحوں کو اپنی کتاب اور عیسی علیہ السلام کی حدیثیں نہیں نظر آتی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ بالاستغفر اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد جھوٹا اور دجال سمجھتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے نا وہ سچے نبی ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں تمام آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے نا لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں یہودی عیسی علیہ السلام سے پہلے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ عیسی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں انہیں موسی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں اور اپنی کتب نہیں نظر آتی ہیں اندھے ہو جاتے ہیں اپنے باپ دادا کے عقیدوں کے اندر جھوٹ گھڑتے ہیں نبیوں کے اتفر جیسے آپ گھڑ رہے ہیں آپ کو بتایا اگر آپ کے اندر حمت ہے ابھی میرے بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ منوانا نہیں ہے نا آپ نے ماننا ہے نا آپ کو کوئی اس چیز پر احساس بھی نہیں ہے آپ پھر اتنا کہہ دیں گے کہ چودویں صدی میں جس جس نے مہدی کا انتظار کیا یا جس جس نے مہدی کی آنے کی خبر دی تھی مہدی آئے گا وہ کافر کا بچہ ہے یزید کا بچہ ہے وہ کہنا فیرون کی اولاد ہے آپ یہ کہہ دو تو پھر میں آپ کی بات مان لوں گا کہ مسلمانوں نے انتظار نہیں کیا جی چودویں صدی میں مہدی کا میں نے آپ کو قرآن کے شوشے شوشے کی قسم اٹھا کے بتایا ہے جس کی عمر ساٹھ سال یا ساٹھ سے اوپر ہے اسے قرآن پر ہاتھ رکھائیں کہ چودویں صدی میں مسلمانوں نے انتظار کیا ہے مہدی کا یا نہیں اگر وہ کہہ دے چار بندے لے ہو چار بندے سے اگر اگر آدھے بھی کہہ دیں کہ نہیں انتظار کیا خدا کی قسم میری چونڈ آگے پرے سوڑ دیو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی آپ شروع مخالفت میں لگے ہو آپ کو نہ حدیث نظر آ رہی ہیں آپ کہتے ہو بہو وہی حدیث چاہیے عیسیٰ ابن مریمی چاہیے اور آسمان سے آتا ہوا ہے وہی چاہیے نزول ہوگا آئے تک کسی انسان نبی کا نہ آسمان سے نزول ہوا ہے نہ ہوگا دو آزار سال سے اوپر ہوگی ہیں آپ کے سحقیدے کو میرے خیال میں کبھی بھی نبیوں کے درمیان اتنا وقفہ نہیں ہوا جتنا اب ہو گیا ہے اگر سچے ہو تو بھائی احمدیوں کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی حل ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ دنیا کا زور لگاتے رہو جو کہ سب جھوٹ بے ایمانی ہیں اگر آپ سچے ہونا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارو جب وہ اترائیں گے تو جماعت احمدیہ چھٹی ہو جائے گی یہ جماعت اس کو تو اللہ نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے اگر اللہ نے قائم نہ کرنا ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اتار دے نیچے تو جماعت کا تو آٹومیٹکلی وجود ہی ختم ہو جائے گا ہم وہ چھپاتے پھریں گے اور آپ کے ساتھ مل جائیں گے لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نہیں اتار رہا نہ اتارے گا جماعت احمدیہ کی سچائی اس وقت تک ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں اترتے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ نہیں اتارے گا قیمت تک اگر تم سچے ہوزور لگاؤ اللہ سے دعائیں مانگو اترو 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 عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے جماعت احمدیہ کا وجود نام و نشان مٹ جائے گا آپ کو کسی کو کہنے کی کسی کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش ہوئے گی بلکہ میں بھی آپ کو نہیں ملوں گا یہ ساری برادے مرادے بند کر کے مو چھپا کے چھپتا کہیں جا کے کہیں وڑ جاؤں گا شیعوں میں سنیوں میں وابیوں میں کسی بریلوی ہیں قادریوں لیکن یہ کام آپ کے اب باپ دادا اجدہ نہیں کر سکے آپ نہیں کر سکتے آپ کے اولادیں نہیں ان سے ہو سکے گا قیامت تک کا چیلنج ہے ہمارا ایترہ کہتا ہوں اگر کوئی احمدی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اسمان سے اتاریں ہم اپنی سزا بتاتے ہیں کہ ایٹم بم کے ساتھ ہم ساری احمدی جماعت کو لاغل کر کے ایٹم بم کو چھوڑ دیا جائے ہمیں مار دیا جائے لیکن یہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں ہم کہ جب تک آپ اوپر اسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اتار ہوگے آپ جماعت ایمیہ کو جھوٹا نہیں کر سکتے ہر میدان میں آپ کو اسی طرح شکست ہوگی اسی طرح موش چھپائیں گے جس طرح ابھی آپ چھپا رہے ہیں نہیں ہے حدیث نہیں ہے ادھر نہیں ہے وہ حاکم ادل نہیں ہوں گے ہمارے میدی ہوں گے تمہارے میدی نہیں ہوں گے کیونکہ ہم ان کے انکار کر دی ہیں نا زیاری سول صاحب نے اس میدی کے نیچے سائن کر دیا یعنی شیعوں کا میدی بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کا پانوں سے نکلنا ہے صرف سنیوں کا میدی حکم ادل ہوگا جو خانہ کعبہ کے اردگیر گھوم رہا ہوگا غور سے سننا پانچ سیکنڈ از میں لوں گا صرف غور سے سننا مسلمانوں مبارک ہو آپ کو کہ امام میدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اردگیر تواف فرما رہے ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں میدی ہوں ادھر آپ جیسے زیاری سول جیسے بندے بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے وہ کہیں یہ ٹوپی والا میدی ہے یہی ہے میں نے پچان لیا وہ ٹوپی والے کو پکڑو یہی میدی ہے ٹوپی والے کو بھائی انہوں نے لے لیا پکڑ لیا ٹوپی والا کہہ گا بھائی میں میدی نہیں ہوں مجھے پتہ ہی نہیں میں میدی ہوں ٹوپی والا ان سے سوال کرے گا بھائی تمہیں کیسے پیچان ہوگی تم نے کیسے پیچانا میں میدی ہوں آگے سے ماشاءاللہ پیچاننے والے کہیں گے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیسے پتا چلا تم میدی ہوں پانچ سیکنڈ ہوئے نہیں اس لیے تم ہی میدی ہوں ہمیں نہیں پانچ سیکنڈ ہوئے نہیں تلسل اللہ اکبر بند کریں مائی بند کریں مائی لیں جی اپنے لوگ سن رہے ہیں اب میرا جو خطاب ہے وہ سب لوگوں کے ساتھ آپ کو آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قادیانی جماعت جو حضرت عیسی علیہ السلام کی حجات وفات پہ بیعث کرنے پہ زور دیتی ہے اس کے پیچھے وجہ اصل ہے کیا آپ سب لوگوں نے سنا قرآن پاک کی آیات پیش کی مرزا صاحب پر شیطانی وحی نازل ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے کیا مانا نہیں مانا احادیث پیش کی ثابت کیا کہ مرزا صاحب احادیث کے مطابق ان قذابوں اور دجالوں میں سے ایک ثابت ہو رہے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے مانا نہ قرآن کی مانی نہ حدیث کی مانی ثابت ہوا یہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے اگلا بھی ان کا ڈکوصلہ ہے کیوں اب اور کسی بھی بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے کیا جواب دیتے بچارے کہاں سے لے کے آتے وہ حدیث ہیں جو مرزا صاحب نے جھوٹی کری ہوئی ہیں تو جو سننے والے ہیں ان سے میں مقاطب ہوں جو بولے بالے اس جماعت میں پھنسے ہوئے ہیں خدا کا خوف کر جائیں اللہ سے ڈر جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اللہ کے قرآن کے سامنے کیسے جہاں دیا نہیں آپ کی جماعت کے لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں اللہ سے مقابلہ کیا ہوا ہے اللہ کے رسول سے مقابلہ کیا ہوا ہے کیا یہ کوئی ایک ثبوت پیش کر سکی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ مرزا صاحب امام حدید دیا نہیں ہاتھ ہی کھڑے کر کے تقریریں کیا انہوں نے چار میں نے گھڑی ہوئی حدیثیں پیش کی ہیں مرزا صاحب کی کوئی ایک کا جواب انہوں نے دیا نہیں دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا آپ خود آپ فیصلہ کریں کہ کیوں نہیں دیا جواب کیونکہ وہ ہیں سریع جھوٹ جب وہ جھوٹ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تین فرامین میں نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں پڑھ کے سنائیں کہ ایسے قذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو ایسی جھوٹی حدیثیں تمہیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوگی خبردار ان کے پیچھے نہ لگنا ارے اس مخبر صادق پغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم دیکھئے چودہ سو سال قبل آپ کو بتا گئے ہیں ان فتنوں کے بارے میں ایسا کوئی استاد ایسا کوئی معلم ایسا کوئی خیرخوا کیا تاریخ انسانیت میں آپ کو ملتا ہے کہ چودہ سو سال بعد اٹھنے والے فتنوں کا چودہ سو سال پہلے بتا دیں اپنی امت کی اتنی خیرخواہ ہی فرما جائیں کہ اے میرے امتیوں خبردار رہنا کہ ایسے قذاب پیدا ہوں گے جو جھوٹی حدیثیں پڑھ کے سنائیں گے ان کے پیچھے نہ لگنا اگر آج بھی آپ ان کے پیچھے لگ جائیں اور کہیں نہیں ہم تو نبی پاک پر ایمان لائیں ہم تو ان کی بات مانتے ہیں تو آپ خود اپنے کول و فیل کا تضاد خود دیکھ لیں اپنے گریبانوں میں جنکیں آج وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے ہیں قرآن پاک پر ایمان لے ہیں آج فائدہ ہے یہ مرزا صاحب قرآن کے مطابق بھی آج آپ کے سامنے دلائل دے کے ثابت کی ہے کہ ان پر شیطانی وئی نادل ہوئی تھی ایک ہی پیش کی ہے آمرزیر بھائی نے جیسے بتایا تھا میں درجنوں پیش کر سکتا ہوں وہ وحیاں جو مرزا صاحب نے خدا کا نام لے کر بتائی ہے کہ خدا نے مجھے بتایا سب کی سب کو اللہ تعالی نے روز روشن کی طرح جھٹا ثابت کی ہے ایک کا جواب نہیں دے سکتے یہ ابھی تو ایک پیش کی تھی اس نے ٹچ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کی کہ میں ثابت کر دوں کہ نہیں نہیں وہ پیدا ہوا تھا لڑکا اور درجنوں ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جھوٹوں پر شیطان نادل ہوتے ہیں شیطانی وئی ثابت ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے پیدا ہوں گے جو جھوٹی حدیثیں سنایاں گے جھوٹی حدیثیں بھی پیش کر دی ہیں کسی ایک کا جواب ابھی میرے پاس سینکڑوں ہیں سینکڑوں حدیثیں جو جھوٹ بولا ہے یہ حدیث لیں ہیں کونسی حدیثیں سہیہ ہیں آگے چھٹی سن لیں یہ انیس سو سات کا رویو آف ریلیجن ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شہر میں وباہ نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں ورنہ وہ خدا تعالی سے لڑائی کرنے والے ٹھہریں گے میں آپ کے سامنے درجنوں احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیش کر سکتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وباہ والا علاقہ نہیں چھوڑنا ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہو کہ وباہ والا علاقہ جہاں تہون پھیل جائے چھوڑ دو ایک بھی نہیں پیش کر سکتے اب اگر آپ مطابق اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے ہیں ان فرامین کے مطابق مرزا صاحب سریحاً واضح طور پر روز روشن کی طرح ان کذابوں دجالوں میں سے ثابت ہوئے ہیں جو جو تھی عدیسیں کرتے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے آج ان پر ایمان لے آئے ہیں جب تک سانس باقی ہے چانس باقی ہے سانس گیا تو چانس کوئی نہیں ہے یہ تو جہنم کا اندم بنے ہوئے ہیں ساتھ آپ کو بھی گسیٹ رہے ہیں ان کے گریبان پکڑیں آپ اب جو میں نے دلائل دی ہیں ان کے گریبان پکڑ کے ان سے پوچھے بھی اللہ بتایا ہمیں کہاں دیسے ہیں ہمیں فرادو لگا رہے ہو ہمیں جوڑو بول رہے ہو کہ جی مرزا صاحب میں دیئے ہیں وہ جوٹیے دیسے کر کے صورت رہے ہیں آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے خبر نامہ بن کر ان کے گلے پکڑے ان کے گریبان پکڑے آ گیا یہ آپ پہ فرض ہے لازم ہے آنے 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 بسم اللہ بسم اللہ کافی دیر ہو گئی ہے ملک ساتھ کافی دیر ہو گئی ہے آپ نے ہمارے بارے ہیں بات کیے مجھے صرف دے دیجئے آپ کو